بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں آپ کو سنتے کانو آپ سب کو شکیل عزیز کا سلام پہنچیں امید کرتی ہوں آپ سب حیرگیت سے ہوں گے اور مزیمی ہوں گی تو آج ہم چکن کورما بنانی لگی ہیں یہاں دیکھیں ہم نے چکن کو دھولیا خوشکوکیا تو ہم اسے فرائی کر رہے ہیں تھوڑے سا آئل میں زیرہ اور دالچینی ڈال دیا اور اس میں ہم نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ایک ایک دو دو کر کے بوٹی ڈالیے بہت آرام سے اور بلکل سلو رکھا ہوئے کہ اس کی چھیٹ بھی نہ پڑے اور یہ ہلکی آنچ میں ہونے لگے فرائی ہو رہا ہے ہستہ ہستہ پانی خوشکو آئے اب آئل آ گیا ہے اور یہ گولڈن سے ہو گیا ہے تمام پانی خوشکو آ رہی ہے ایک ہی دبار میں ہم نے سارا کر لیا اور دوسری طرف پھر اب ہم اس میں مسالہ تیار کرنے والی ہیں مسالے میں ٹیماتر اور ہم نے پیاس لسن ادھرک شامل کیا ہے یہ تمام چیزیں رکھی ہوئے ہیں اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے الگ سے اور خوشک مسالہ الگ رکھا ہوا ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے یہاں ہم نے زیرک ڈال دیا ہے آئل گرم ہوا ہے تو ہم نے ڈال دیا ہے پیاس پہ شامل ہو گیا تھوڑا سا فرائی ہوگا تو ہم اس میں مسالہ شامل کرنے والی ہیں ابھی دیکھئے اس میں ہم نے ٹیماتر اور وہ لسن ادھرک کا پیاس کا پیسٹ ڈال دیا اور خوشک مسالہ تمام چیزیں پک رہی ہیں اور پانی بھی شامل کیا ہے اور ہر کی آنچ میں دھمی یہ پک رہتی ہے اس پتہ چھوٹی لہچی ہری میرس سب بڑے سرخ مست بھی ڈال دیا تمام چیزیں مسالہ مکمل تیار ہو گیا خوشکو آگئی آئل نہ لگ ہوا تو ہم نے اس میں چکن ڈال دیا پانی بھی شامل کرتی ہے شرگا تاکہ چکن ڈال بھی جائے اور ضرورت کے مطابق تیار ہو جائے تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہو گیا ہے کرم مسالہ پیسٹ ہوا پر سے ڈال دیا ہرا دنیا بھی ڈال دیا نہاں کی ٹیسٹی نان کے ساتھ کھایا جائے یا روٹی کے ساتھ یا پھر فلاؤ پہ بھی استعمال ہو جائے فلاؤ بنائیں اور اس پر سالن ڈالیں تو بھی ٹیسٹ بہت اچھا آپ بنائیئے کریں سب کو بہت اچھا لے گا اور بنانا بھی احسان ہے اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ